جیسی کرنی ویسی بھرنی ایک بادشاہ بہت ظالم اور جابر تھا اس کی حیبت کے قصے سارے ملک میں مشہور تھے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اور اس کا نام آتے ہی لوگ کامپنے لگتے تھے ایک دن جانے کیا ہوا بادشاہ نے سارے شہر کو مدعو کیا کہ ایک اہم اعلان کرنا ہے جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں آپ کا شہنشاہ آج آپ ساری رایہ کی مجودگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کسی کے ساتھ نہ انصافی اور سختی نہیں کروں گا اور میرا وطیرہ صرف شفقت اور نرمی ہوں گے اور تاریخ کے پنوں میں میرا نام سب سے نرم دل بادشاہوں میں شمار کیا جائے گا سب لوگ بہت حیران ہوئے کہ شاید بادشاہ ستھیا گیا ہے اس کو کیا ہو چلا ہے خیر سب نے سوچا کہ بس ایسے ہی بول رہا ہے وقت بتائے گا کہ یہ بدلا کے نہیں بادشاہ دراصل بالکل بدل گیا تھا اور ساری عوام اس سے نہایت خوش اور مطمئن تھی قیم ہی نے بادشاہ اسی طرح رہا وزیر سے سبر نہ ہوا اور ایک دن ہمت کر کے بادشاہ سے پوچھا اے بادشاہ آخر کس وجہ سے آپ کا دل بدل گیا ہے بادشاہ بولا کچھ دن پہلے کی بات ہے میں جنگل میں جا رہا تھا کہ میری نظر ایک لومڑی پر پڑی وہ بیچاری بھاگ رہی تھی اس کے پیچھے ایک بڑا سا کتہ لگا ہوا تھا لومڑی کو اپنا بل نظر آ گیا اور وہ اس میں چھلانگ لگا رہی تھی کہ کتے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور زور سے اس پر کٹ لیا لومڑی نے پوری جان لگائی اور اپنی مذور ٹانگ سیٹ کر بل میں گھس گئی اس کتے نے بیچاری لومڑی کو محضور کر دیا تھا کچھ دیر بعد میں گون پہنچا تو دیکھا کہ وہی خون خار کتہ ایک آدمی پر بھونکے جا رہا تھا اس آدمی کو غصہ آیا اور اس نے کھینچ کر ایک بھاری سا پتھر بیچارے کتے کو دے مارا کتہ خود بھی اسی طرح ٹانگ سے محضور ہو گیا میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اوپر والے کی لاتھی بے آواز ہے کہ اسی آدمی کو ایک گھوڑے نے دلتی ماری اور اس کی بھی ایک ٹانگ جائے ہو گئی گھوڑا بھاگ رہا تھا اور آگے جا کر ایک گڑھے میں گر گیا اتنا دیکھ کر ہی میری حالت غیر ہو گئی اور میں نے سوچا کہ میں اتنا ظالم ہوں ہر ایک پر حکم چلاتا ہوں کسی کی پرواہ نہیں کرتا تو میرا خالق میرے ساتھ بھی وہی کرے گا جو میں اس کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہوں تو ایک ہی ترقیب سجھائی دی کیوں نہ میں اپنی رائہ کے ساتھ اچھا ہو جاؤں تاکہ میرے ساتھ بھی اچھا ہو بس اتنی سے بات تھی وزیر ایک ایار اور مکار آدمی تھا بادشا کی کہانی سن کر اس کا دل نہ پسجا بے حس آدمی ادھر سے اٹھا اور دل میں سوچا کہ بادشا فارغ ہو گیا ہے یہی وقت ہے کہ میں اس کا تخت ہتھیالوں ایسی غلی سوچ ابھی اس کے دماغ کی دہلیز پر ہی تھی کہ خالق کا نظام کام میں جھٹ گیا اور گھٹیا وزیر دھڑام سے سیڑیوں سے گرا اور اس کی گردن مروڑی گئی جیسی کرنی ویسی بھرنی سبق کسی کے ساتھ برا کر کے یہ مت سمجھو کہ کسی نے نہیں دیکھا میں بچ گیا جو دیکھ رہا ہے جب وہ پکڑ کرتا ہے تو بڑے سے بڑا سلطان گھٹنی ٹیک دیتا ہے اچھا کرو اور سلے کی امید لوگوں سے مت رکھو برا کرو تو یاد رکھو کہ اب کہیں زمین پناہ نہیں دے گی اور پھر چپ کر کے اپنے گناہوں کا خمیازہ بھکتو بہترین حکمتِ عملی نہ برا سوچو نہ برا کرو تو بنید لوگم